جیئے 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 ناجی جیئے 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 ناجی آج کی اس مدرس کے سب سے بڑے موری قائدے کے بھی خالق نگری باراوستان جناب نوازناللی ہیں آپ کے سامنے آرہی ہیں سکتے ہیں کہ ان کے حق میں جنب نارے پروانو باراوستان زندہ بار قائد تحریق زندہ باراوستان بلاوستان زندہ باراوستان زندہ باراوستان زندہ باراوستان جناب شہر اصداد جناب بابا جان صاحب بالاورستان نیشنل فرن کے مقضی قائدین اور صلی اللہ گذر کے ادھداران معزز سامین میرے کوہ کے نمی حالوں بی اے نسو کے دعویٰ اور میرے عزیز تمہاروں اسلام والے سب سے پہلے میں اپنے طرف سے اور اپنے تنظیم کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے جنگ آزادی کے شہیدوں اور گازیوں کو سلام پیش کرتا ہو گلگت سکاور کے جہو جوان اور ان کے اوفیسرز جو اس جنگ آزادی کے اہم کردار تھے اور سکھ کشنی انفنٹری کے مسلم اناثر جس میں اس انفنٹری کے اوفیسرز اور جوان شامل تھے وہ ہماری اس آزادی کی جنگ کے اہم ترین سدون ہے ہم ان کے روح کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں اور جو زندگی حیات میں ہیں ان کی لمبی زندگی اور اچھی صحت کے لئے دعا کرتے ہیں میرے بہائیو میرے عزیز ہم وطنو یکم نومبر اور پھر اس کے بعد جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کا آگاز میں ایک تاریخ کے اہم قصے سے کرتا ہوں جو کی اس واقعے سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے گسس الانبیاء کے اندر حضرت ذلیخہ کی کہانی کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ہماری قومی آزادی کے واقعات سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے ابھی نوجوان تھے اور وہ مصر پہنچے بھی نہیں تھے کنان کے چہ میں ان کے بائیوں نے گرا دیا تھا وہاں سے مصر کے تاجروں نے اپنے ساتھ اٹھا کے مصر لے کے گئے تھے اور اسی دور میں مصر کے اندر ایک بڑا آدمی حکومت کرتا تھا جسے عزیز مصر کا نام دیا جاتا تھا اور دلکھا مصر میں بھی نہیں بلکہ دوسری ملک کے ایک شہزادی تھی اور ان کے خواب میں بار بار ایک نوجوان آتے ہیں اس خواب کو وہ بارہا دیکھتی ہے اور خواب میں اس نوجوان کی عاشق ہوتی ہے حضرت دلکھا اور دوسری تیسری مرتبہ جب خواب میں ان کا یہ عاشق آتا ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ خواب کا نوجوان کہتا ہے کہ میں عزیز مصر ہوں اور حضرت دلکھا اپنے باپ سے اس کا ذکر کرتی ہے اپنے دوستوں سے یا اپنے سہلیوں سے کہ جس کی وہ عاشق ہے وہ عزیز مصر ہے اور حضرت دلکھا کسی اور سے شادی کرنا نہیں چاہتی وہ عزیز مصر کا نام لے کر بہت پاگلپن کی حد تک مجلون ہوتی ہے اور اس وقت عزیز مصر ایک بڑا نوجوان بڑا تھا اور دلکھا کے والد جو خود بھی بادشاہ تھے عزیز مصر کو پیغام بیشتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا شادی آپ کے ساتھ کرانا چاہتے ہیں تو عزیز مصر کو خوشی ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان شہزادی کیوں کر میرے ساتھ شادی کرتی جب ان کا نکاح دے ہوتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے تب تک حضرت تلکھا عزیز مصر کو تو نہیں دیکھتی لیکن راستے میں جب کھیمے لگے تو اپنے سہلی سے کہتی ہے کہ میرا شوہر دکھاؤ تو اس وقت کے عزیز مصر جو ایک بڑے تھے اس کی سہلی اس کو دکھاتی ہے تو وہ اس کو گش آتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ وہیں عزیز مصر نہیں ہے جو اس کو خواب میں آیا تھا لیکن خواب میں آنے والا عزیز مصر ایک لمبی کہانی کے بعد کہیں جا کر حضرت یوسف کی شکل میں دلکھا کے سامنے آتے ہیں اور ہمارے ساتھ انیس سو سنتالیس میں جو کچھ ہوا وہ وہی عزیز مصر ہے جو بڑا عزیز مصر تھا اور نوجوان عزیز مصر جو حضرت یوسف ہے وہ ابھی جیل میں ہیں ابھی وہ زندان میں ہیں ابھی وہ مصر کے بازاروں میں بک رہا ہے وہ کہیں جا کر عزیز مصر بنے گا اور حضرت دلکھا کا ماشو پا نگا